اسلام علیکم دے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سپیکٹرم اپ ہائیڈروجن آج ہم سپیکٹرم اپ ہائیڈروجن کو ڈسکس کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے جنرل سپیکٹرم کو ڈسکس کیا تھا اور اس کے ویریس ٹائپس کو اور آج ہم ہائیڈروجن کے سپیکٹرم کو ڈسکس کریں گے جو کہ لائن سپیکٹرم ہے ہائیڈروجن کے سپیکٹرم کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پہ میں ایک چوٹا سا ریلیشن لکھ دوں گا جو کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کے انٹرنس ٹیسٹ میں آپ کی بڑی کام آئے گا جیسا کہ ہم نے کہا تھا ایکارڈنگ ٹو بوہر اٹامک مارڈل جب الیکٹران ایک شل سے دوسری شل میں جمپ کرتا ہے تو انرجی چینجز اسوسیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر الیکٹران اینی اپ دہ ہائیر انرجی شل سے لور انرجی شل میں آتا ہے تو یہ انرجی ریلیز کرے گا ان دفارم اپ لائٹ اور یہ لائٹ دونوں شلوں کے بیچ انرجی ڈیفرنس کے برابر ہوگی ٹھیک ہے اب جب الیکٹران ہائیر انرجی شل سے لور انرجی شل میں آتا ہے اور جول لائٹ ایمٹ کرتا ہے اس لائٹ کی فریکوینسی کیسی ہوگی اس کی ویو لند کیسی ہوگی اور اس کا ویو نمبر کیسا ہوگا تو اس کے لئے یہاں پہ ایک چوٹا سا میں جنرل ریلیشن لکھ لیتا ہوں اگر انرجی ڈیفرنس بیٹوین ٹو شلز زیادہ ہے تو جو فوٹان جو لائٹ ریلیز ہوگا اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی اور اگر فریکوینسی آف لائٹ از گریٹ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ویو لند جو ہے وہ کم ہوگا اور جب کسی لائٹ کا ویو لند کم ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا ویو نمبر زیادہ ہوگا تو جب ہائر انرجی شل سے لور انرجی شل میں الیکٹران آتا ہے اور دونوں شلوں کے بیچ انرجی ڈیفرنس زیادہ ہے تو جو لائٹ ریلیز ہوگا اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی اور جب فریکوینسی زیادہ ہوگی تو ویو لند جو ہے وہ کم ہوگا اور اگر ویو لند کم ہوگا تو اس لائٹ کا ویو نمبر جو ہے جو کی دنمبر اپ ویو پر سنٹی میٹر اور دنمبر اپ ویو پر میٹر ہے تو اس ریلیشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ ریلیشن جو ہے آپ کے کام آئے گا ٹھیک ہے اب جس طرح بہر نے کہا تھا کہ جب الیکٹران ہائر انرجی شل سے لور انرجی شل میں آتا ہے تو وہ انرجی ریلیز کرے گا اور اگر لور انرجی شل سے ہائر انرجی شل میں جاتا ہے تو وہ انرجی جو ہے ایبزاپ کرے گا تو پریکٹیکلی مختلف سائنٹس نے ہائیڈروجن سپیکٹرم پہ کام کیا اور جو ہائیڈروجن سپیکٹرم حاصل ہوا وہ مختلف سپیکٹرل سیریز پہ مشتملتا ہے یہ سپیکٹرل سیریز جن جن سائنٹس نے ڈسکور کیے تو یہ ان کے نام سے منصوب ہے تو یہاں پہ میں ان کو طولہ ڈسکس کر لیتا ہوں وین الیکٹران جمپس فرام اینی اب دہائیر انرجی شل تو شل ون یہاں پہ میں نے ہر ایک شل کو جو ہے وہ ایک انرجی لائن یا انرجی لیول سے ظاہر کیا ہے یہ انجی ایکل ٹو ون یہ لائن ہمیں فرسٹ شل ریپریزنٹ کرتا ہے یہ سیکنڈ شل یہ ترد فورت ففت سکس اور سیونت آپ کے مائنڈ میں یہ قویسٹن بھی آ سکتا ہے کہ نارملی ہائیڈروجن ایٹم کے اندر تو نیوکلیس اور نیوکلیس کے باہر فرسٹ شل میں جو ہے وہ ایک الیکٹران ریوالف کرتا ہے تو یہ اتنے سارے شل میں نے کیوں ڈراؤ کی ہے ریمیمبر شلز آر آلویز دیر ایراؤنڈ ایچ ایٹم بٹ شل بیکمز ایمپورٹنٹ ون ایٹ ایس اکوپائیڈ بائی الیکٹران ہائیڈروجن کے گرد بھی سات شل موجود ہے لیکن ہائیڈروجن کے اندر صرف ایک الیکٹران ہے اور وہ فرسٹ شل میں ہے تو ہم نارمل کنڈیشن میں ہائیڈروجن کو اس انداز سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہائیڈروجن میں اور شلز نہیں ہے ہائیڈروجن میں اور شلز بھی موجود ہے لیکن چونکہ ان میں الیکٹران نہیں ہے تو انڈر نارمل کنڈیشن دیار ناٹ ایمپورٹنٹ پار آس تو ہم اس کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں جب یہ الیکٹران ہائیڈروجن کا الیکٹران انرجی گین کر لیتا ہے تو یہ سیکنڈ شل میں چلا جاتا ہے اگر مزید انرجی گین کر لیتا ہے تو یہ تر میں فورت میں ففت میں سکسٹ میں سیونت میں جب تک ہائیڈروجن کا الیکٹران سیونت شل میں ہے تو یہ ہائیڈروجن کے نیوکلیز کے انفلوینس میں ہوتا ہے تو یہ اگر اس کو مسلسل انرجی نہ ملے تو یہ دوبارہ شلون کی طرف آ جائے گا اور وہی انرجی یہ ریلیز کرے گا جو انرجی اس نے ابزوب کی تھی اور وہی انرجی اندفام اپ لائٹ یا فوٹان ہمیں حاصل ہوگا لیکن اگر ہائیڈروجن کے الیکٹران کو اتنی انرجی دے دے کہ وہ سیونت شل سے بھی اوپر چلا جائے تو سیونت شل سے جب اوپر چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفینٹی میں چلا گیا ہم اسے اس لیے انفینٹی کہتے ہیں کہ جب ہائیڈروجن ایٹم میں الیکٹران سیونت شل سے آگے چلا جاتا ہے تو یہ نیوکلیز سے اتنے دوئی پہ چلا جاتا ہے کہ نیوکلیز کا اس کے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور الیکٹران جو ہے وہ نیوکلیس سے آزاد ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن آئینائز ہو گیا اور اس کا الیکٹران نیوکلیس سے اتنی ڈوری پہ چلا گیا کہ اب اس کی انرجی انفینٹی ہو گئی تو جب الیکٹران سیونتھ سیکسٹھ فیفتھ فورتھ ترڈ آر سیکن یعنی اینی اپ دہائیر انرجی شل سے شل ون میں آتا ہے تو یہ انرجی ریلیز کرے گا اگر سیونتھ سے شل ون میں آتا ہے تو ایک قسم کا فورتان ریلیز ہوگا اگر الیکٹران سیکسٹھ شل سے شل ون میں آتا ہے تو ایک اور قسم کا فورتان ریلیز ہوگا سیکن سے اور فورتھ سے اور اور ترڈ سے اور اور سیکنڈ سے اور تو اس طرح ہمیں ایسیریز اپ سپیکٹرل لائن جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گی یہ سیریز اپ سپیکٹرل لائن جو ہے یہ لیمن نے ڈسکور کیے رہے تو ہم اس کو لیمن سیریز کہتے ہیں لیمن سیریز کب حاصل ہوتا ہے ون الیکٹران جمپس فرام اینی اپ دہ ہائیر شل سیکس سیون فیفت ٹو شل ون تو جو سپیکٹرل سیریز حاصل ہوتی ہے تو اس کو لیمن نے ڈسکور کیا تھا تو ہم اس کو لیمن سیریز کہتے ہیں اور لیمن سیریز جو ہوتا ہے وہ چونکہ اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے تو یہ یو وی ریجن میں ہوتا ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز کب حاصل ہوگی ہائیڈروجن ایٹم سے ون ہائیڈروجن الیکٹران جمپس فرام اینی اپ دہ ہائیر انرجی شل ٹو شل ون یہ سیریز لیمن نے ڈسکور کی تھی تو اس کی وجہ سے ہم اس کو لیمن سیریز کہتے ہیں سیریز لیمن سیریز اور پیٹرل لائن یہ سیریز جو ہے یہ این ایڈر سائنٹس تھا جس کا نام تھا بالمر یہ بالمر نے معلوم کیا تھا تو اس سیریز کو ہم کیا کہتے ہیں اس سیریز کو ہم بالمر سیریز کہتے ہیں بالمر سیریز کب حاصل ہوگا بالمر سیریز تب حاصل ہوگا جب الیکٹران اینی اپ دہ ہائیر انرجی شل سے جمپ ڈاؤن کر کے سیکنڈ شل میں آتے ہیں جب الیکٹران اینی اپ دہ ہائیر انرجی شل سے سیکنڈ شل میں آتے ہیں تو یہ جو انرجی ریلیز کرتے ہیں وہ ویزیبل پارٹ اپ دے سفیکٹرم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دس انرجی دس سیریز فالز ان ویزیبل ریجن تو ہیڈروجن کا جو ویزیبل سفیکٹرم ہوتا ہے وہ اصل میں بالمر سیریز پر مشتمل ہوتا ہے ناو ویلیکٹران جمپس فرام اینی اپ دہ ہائیر انرجی شل تو شل تر انہ در سیریز اپ سیکٹرل لائن از اپٹینڈ یہ سیریز اپ سیکٹرل لائن جو تھا یہ انہ در سائنٹس تھا جس کا نام تھا پاسچن اس نے معلوم کیا تھا اور پاسچن سیریز کب حاصل ہوتا ہے ویلیکٹران جمپس فرام اینی اپ دہ ہائیر انرجی شل تو شل تر چونکہ یہاں پہ شلز کے بیچ سکسیسیولی ڈسٹنس ڈیکریز ہوتا ہے تو پاسچن سیریز ویزیبل سے بھی کم انرجی ریلیز کرتا ہے اور یہ انرجی سیریز آتا ہے آئی آر ریجن میں یعنی پاسچن سیریز کے نتیجے میں جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ انفرارڈ ریجن میں ہوتی ہے اب یہ اس آئی آر ریجن کو ہم نیر انفرارڈ ریجن کہتے ہیں اگلے لیکچر میں الیکٹرون مگنیٹک سپیکٹرم میں ہم نیر اور میڈ اور فار کو ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے چونکہ یہ سپیکٹرل سیریز پاسچن نے معلوم کیا تھا اسی لئے ہم اس کو پاسچن سیریز کہتے ہیں سیملرلی ون الیکٹران جمپس فرام اینی اب دہائیر انرجی شیل ٹو شیل فورت این اینا در سیریز آف سپیکٹرل لائن اس اپٹینڈ وچھ ہیز لور انرجی یہ این اینا در سائنٹیس تا جس کا نام تا بریکٹ اس نے معلوم کیا تھا لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں بریکٹ سیریز بریکٹ سیریز کب حاصل ہوتا ہے ون الیکٹران جمپس فرام اینی اب دہائیر انرجی شیل ٹو شیل فورت تو ہمیں جو ہے وہ بریکٹ سیریز حاصل ہوتا ہے اور بریکٹ سیریز جو ہے اس کی انرجی کافی کم ہوتی ہے وہ بھی آئی آر ریجن میں آتا ہے یعنی یہاں بریکٹ سیریز میں جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ بھی آئی آر ریڈییشن ہوتا ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں میڈ آئی آر اور آر ریڈیشن ہوتا ہے بعض لوگ اس کو فرنڈ سیریز بھی کہتے ہیں فرنڈ سیریز کب حاصل ہوتا ہے تو جو سیریز اپ سپیکٹرل لائن ہمیں ملتا ہے اس کو ہم ٹیپنڈ یا فرنڈ سیریز کہتے ہیں اس کی انرگی انتہائی کم ہوتی ہے یہ بھی آئی آر ریجن میں فعل کرتی ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں فار آئی آر جس طرح میں نے کہا کہ نیر آئی آر میڈ آئی آر اور فار آئی آر کو ہم اگلے لیکچر میں ایکسپلین کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اب یہ جو سپیکٹرل لائن ڈسکور ہو گئے معلوم ہو گئے ڈیفرنٹ سائنٹسٹ نے ان کو معلوم کر لیا اور اس سپیکٹرل لائن سے جو سپیکٹرہ حاصل ہوا اس میں سے ہر ایک فوٹان کی انرجی فریکوینسی ویو لنٹ اور ویو نمبر کو جب پرکٹیکلی کالکولیٹ کیا گیا ایکسپریمنٹلی کالکولیٹ کیا گیا اور اس کو بوہر ایٹامک مارڈل کی بنیاد پہ ہم نے جو ایکویشنز ڈیرائیف کیے تھے اس سے کالکولیٹ کیے گئی ویلیو کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا گیا تو یہ بلکل ایکسپریمنٹل ویلیو کے ساتھ میچ ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بوہر ایٹامک مارڈل کی بنیاد پہ ہم نے جو ہائیڈروجن کا سپیکٹرم حاصل کیا تھا وہ بالکل ایکسپریمنٹل فیکٹس کے ساتھ ایکسپریمنٹل فائنڈنگ کے ساتھ میچ کرتا ہے لہٰذا ہائیڈروجن کے لیے بوہر اٹامک مارڈل جو ہے وہ ایک ٹیک مارڈل ہے If you have any question you can ask your question and comments. Thank you for watching this video